حیدر اکرار فاتح خیبر حضرت علی ایک بار اپنے گھوڑے پر سوار مسجد تشریف لائے مسجد کے دروازے پر ایک آدمی کھڑا ہوا تھا حضرت علی نے اس سے کہا کہ جب تک میں مسجد میں ہوں اس وقت تک میرے گھوڑے پر نظر رکھو شاہ مردان جب مسجد میں داخل ہوئے تو وہ آدمی گھوڑے کی لگام لے کر فرار ہو گیا جب وہ مسجد سے باہر آئے تو دیکھا کہ گھوڑا تو ہے مگر اس کے لگام نہیں ہے ان کے ہاتھ میں دو درہم تھے اور ان کی نیت تھی کہ وہ یہ درہم اس آدمی کو اجرت کے طور پر دے دیں گے وہ گھر آ گئے اور دو درہم اپنے ملازم کو دی اور کہا کہ وہ بازار جا کر ان درہموں سے لگام خرید لائے وہ ملازم لگام خرید لیا حضرت علی نے جب دیکھا تو وہ لگام وہی تھی جو اس آدمی نے چرا لی تھی اس آدمی نے وہ لگام دو درہم میں فروغ کر دی اگر کوئی انسان خیانت کا مقابلہ نہ کرے اور خود کو چوری کرنے سے نہ رکے تو اللہ اس کے رزق کو حلال سے حرام کی طرف مور دیا کرتا ہے وہ کبھی بھی چوری سے حاصل کیے گئے مال میں برکت نہیں ڈالتا لیکن وہ یہ نہیں جانتے پاشا کر جانتے تو ایسا نہ کرتے اللہ سے دعا ہے پاشا وہ ہمیں ہمیشہ ثابت قدم رکھے آمین